خیار رویت سہی ہے کیونکہ اس میں جھگڑے کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اسے حق فسخ دے دیا اور یہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور نیز حدیث کے اندر صرف مشتری اشترا کا لفظ آیا معلوم ہو یہ خیار صرف کس کے لئے ہے مشتری کے لئے ہے بائے کے لئے نہیں نیز اس کی کہتے ہیں تائید ہوتی ہے ایک واقعے سے بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بسرہ کے اندر ایک زمین بیچی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دونوں ابحان نہیں تھے کہیں اور ہوں گے بھئی اور بسرہ میں کوئی زمین خرید لی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیچ دیا اسے کس کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا تو حضرت طلحہ کے پاس بھئی کچھ لوگ آئے کہا بھئی آپ کے ساتھ تو غبن ہو گیا بڑی سستی زمین تھی آپ کو مہنگی دے دی گئی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے کہ بھئی میں نے اس کو ابھی تک میں نے دیکھے بغیر خریدی ہے اس لیے مجھے خیار حاصل ہوگا کوئی بات نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کسی نے کہا بھئی کہ آپ کے ساتھ بھی غبن ہو گیا بڑی مہنگی زمین تھی آپ نے سستی دے دی ان کو تو انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں میں نے بغیر دیکھے بیچی ہے مجھے خیار حاصل ہوگا اب دونوں کے خیار کے مدعی ہوئے چنانچہ سالیس حضرت جبہر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا اور انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کہ وہ مشتری ہیں صرف ان کو خیار حاصل ہے اور بائے کو خیار حاصل نہیں اور اس وقت صحابہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا معلوم ہوا گویا کہ اس مسئلے پر کہ یہ خیار صرف مشتری کو حاصل ہے صحابہ کا بھی اجماع ہو گیا اور پھر آپ کو یہ بھی آپ نے پڑا تھا کہ اس کی خیار رویت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے جب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے وہ خیار باطل ہو جائے بھئی خاص مدت متعین جب تک کوئی مبتل نہ پایا جائے گا مبتل اس وقت تک یہ باطل نہیں ہوگا اگرچہ وہ دیکھنے سے پہلے رضی تو ہی کیوں نہ کہہ دے راضی ہی کیوں نہ ہو جائے گی بس میں راضی ہوں جیسی بھی ہے چیز دیکھیں نہیں بھئی خیار رویت تو حاصل ہی اس وقت ہوگا جس وقت رویت حاصل ہوگی اور رویت سے پہلے خیار ہی نہیں تو اس کو فسخ بھی پہلے نہیں کر سکتے لیکن اگر رویت سے پہلے فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ بے بھی لازم نہیں اور جب بے لازم نہیں تو وہ اس کو کیا کر سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے لہٰذا ایک مرتبہ فسخ کر دی تو فسخ نافذ ہو گیا بھئی اس کے بعد دیکھتا ہے اور پسند آتی ہے اور کہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں نہیں بھئی اب اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ اب تو کیا کر چکے ہیں فسخ کر چکے ہیں بھئی اور پھر اس کے بعد کچھ وہ چیزیں انہوں نے ذکر کی تھی جو خیار رویت کو بھی باطل کر دیتی ہیں اور خیار شرط کو بھی بھئی ایک تو اس میں اس کا عیبدار ہونا بھئی اگر چیز مشتری کے پاس عیبدار ہو گئی تو خیار شرط بھی ختم اسی طرح خیار رویت بھی ختم بھئی اسی طرح اگر کوئی ایسا تصرف کر دیا جو فسخ کو قبول نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی خیار شرط بھی ختم ہو جایا کرتا ہے اور خیار جیسے غلام کو آزاد کر دیا یا مدبر بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یا کوئی ایسا تصرف کر دیا جو غیر کے حق کو اس مبیعے میں ثابت کر دیتا ہے بھئی جیسے بے کر دی کسی کے ساتھ مطلق بے بھئی عام بے بغیر خیار شرط کے بھئی تو جب بے کی تو اب اس مبیعے کا مالک کون بن چکا ہے دوسرا مشتری بن چکا ہے اسی طرح رہن کسی کے پاس رکھوا دیا یہ بھی ایسا تصرف ہے کہ اب اس مرہون کے ساتھ مرتحن کا حق وابستہ ہو گیا اس کے پاس آپ نے چیز گروی رکھوا دیا تو وہ اب اس کے ذریعے آپ سے کیا کرے گا اپنے پیسوں کو وصول کرے گا اس کا حق مطالق ہو گیا اب بھی خیار رویت ختم بھئی یا اجارہ کیا والا نا قرائے پر وہ چیز آگے دے دی تو اب مستاجر کا حق اس کے ساتھ کیا ہو گیا وابستہ ہو گیا باقاعدہ عقد ہوا ہے بھئی تو یہ جو چیزیں ہیں جو فسخ کو قبول نہیں کرتی اور دوسرے کے حق کو ثابت کرتے ہیں یہ تصرفات چاہے قبل رویت ہوں چاہے بادر رویت ہوں یہ کیا کرتے ہیں خیار رویت کو ختم کر دیتے ہیں اور اگر اس کے بجائے کوئی ایسا تصرف کر لیا جو غیر کے لیے کسی حق کو ثابت نہیں کرتا مثلا باین چیز تو بیشتی لیکن خیار خود رکھا تو کیا مبیع اس کی ملک سے نکلا نہیں تو لہٰذا اب یہ ایسا تصرف ہے جس نے غیر کے لیے کسی حق کو اس مبیع میں ثابت نہیں کیا تو اب خیار رویت ختم نہیں بھی سمجھ میں آیا یہ ایسا تصرف ہے جس نے غیر کے لیے کوئی حق ثابت نہیں کیا اسی طرح مساومہ بھاوتاو کر لیا کسی کے ساتھ تو صرف بھاوتاو کرنے سے تو کسی کا حق اس چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا بھئی یا کسی کو حیبہ کر دی لیکن سپرد نہیں کیا اور حیبہ بھی بغیر سپرد کے تام نہیں حیبہ تام کسے ہوگی سپرد سے تو لہٰذا ابھی بھی کسی کا حق متعلق نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں جو یہ تصرفات جو غیر کے حق کو ثابت نہیں کرتے یہ اگر قبلر رویت ہوں تو پھر تو یہ خیار رویت کو باطل نہیں کرتے لیکن بادر رویت ہوں تو پھر یہ بھی کیا کر دیتے ہیں خیار رویت کو دیکھنے کے بعد اس کو بیچ رہا ہے خیار شرط کے ساتھ کیوں نہ بیچ رہا ہو یا بھاوتاو کر رہا ہے یا حبہ بھی لا تسلیم کر رہا ہے تو معلوم ہوا دیکھ چکا ہے معلوم وہ یہ اس پر راضی ہے کیا ہے راضی ہے جب بھی تو آگے بات کر رہا ہے اس کی پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کس چیز کی طرف دیکھا جائے تو خیار رویت ختم ہوگا کہتے ہیں بھئی اگر ایک جیسے اجزاء ہیں چیزوں کے تو پھر اس میں تھوڑا سا نمونہ ہی دیکھ لینا کافی ہے خیار رویت کیا ہو جائے گا ختم سارے کو دیکھنا ضروری نہیں بھئی سارے کو تو ہر جگہ دیکھ بھی نہیں سکتے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو گندم کا ڈھیر ہے یا ایک جیسے اجزاء والی تو اس میں کچھ نمونے دیکھ لیے اوپر اوپر سے دیکھ لیے یہ کافی ہے بھئی خیار رویت ختم ہوا باندی کے بارے میں تو نمونہ دیکھ لو یا مقصود کو دیکھ لو اور باندی کے اندر چہرہ مقصود ہے تو چہرے کو دیکھ لیا تو خیار رویت ختم ہوا اسی طرح جانور کے چہرے کو اور اس کی سورین پچھلے حصے کو دیکھ لیا تو یہ مقصود ہے خیار رویت ختم ہوا لپتا ہوا کپڑا بغیر نشانات نقش و نگار کے یا کڑھائی وغیرہ کے بغیرہ سادہ کپڑا تو بھئی کوئی ایک حصہ بھی دیکھ لے سارے کو کھول کر دیکھنا ضروری نہیں خیار رویت ختم تھا لیکن اگر کڑھائی والا ہے یا نقش و نگار اس پر بنے ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ کڑھائی کے مقام یا وہ نقش و نگار کے مقام کو دیکھنا ضروری ہے ہاں جب اس کو دیکھ لے گا خیار کیا ہو جائے گا سارے کو کھول کر دیکھنا نہیں ضرور اسی طرح بتلا ہے تھا ایک وکیل بھی شیرہ ہے ایک وکیل بھی القبض ہے ایک ہے رسول وکیل بھی شیرہ جس کو خریدنے کے لئے آپ نے وکیل مقرر کیا کہ جاؤ میرے لئے وہ چیز خرید کر لاؤ کوئی ایک وکیل بالقبض ہے کہ چیز آپ نے خرید لی لیکن اس کو پھر بھیجا کہ تم میرے وکیل ہو جاؤ جا کر میری طرف سے اس چیز پر قبضہ کرو بھئی یہ وکیل بالقبض ہے اور ایک رسول ہے جسے وکیل نہیں بنایا ویسے کہا جاؤ بھئی میری طرف سے میری وہ چیز ویسے بھیجا بھئی جاؤ بھئی زید سے میں نے ایک فلان چیز خریدیا اس پر اس سے لے لو وصول کر لو بھئی قبضہ کر لو اسے یہ نہیں کہا تم میری طرف سے وکیل ہے یہ رسول ہے ایلچی ہے پیغامرہ ساں ہے بھئی تو یاد رکھو وکیل بھی شیرہ کے اندر صاحبین کا بھی اتفاق امام صاحب کا بھی اس بات پر کہ وکیل بھی شیرہ اگر دیکھ لے گا تو خیار رویت معاقل کا بھی ختم اس لیے کہ آقاد ہی وہ کر رہا ہے تو دیکھنا بھی اسی کا معتبر اور وکیل اور رسول رسول میں اتفاق ہے صاحبین کا اور امام صاحب کا کہ دیکھ لے تو بھیجنے والے کا خیار ختم نہیں ہاں البتہ وکیل بالقبض میں اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں اس کا دیکھنا کافی نہیں وہ دیکھ بھی لے پھر بھی کیا کر سکتا ہے معاقل کو خیار رویت ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں جب اس نے دیکھ لیا تو معاقل کا بھی خیار رویت ختم ہوا صاحبین کہتے ہیں نہیں اس کا دیکھنا کافی نہیں اسے آپ معاقل نے صرف قبضے کے لیے بھیجا ہے تو اسے قبضے کا وکیل تو بنایا ہے دیکھنے کا وکیل دیکھنے کی ولایت اسے حاصل نہیں اسے ہم صرف قبضے کیلئے بھیجا ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی کامل قبضہ اسی وقت ہوگا جب دیکھ کر لے دیکھ کر اس پر کیا کرے قبضہ کرے دیکھے تو تھا تو صحیح پہلے کہ بھئی یہ وہی چیز ہے جس کے لیے مجھے بھیجا تھا یا کوئی اور چیز بھئی تو وہ جب دیکھ لیتا ہے پوری طرح دیکھنے کے بعد پھر اب قبضہ بھی کامل تصور ہوگا تو کامل قبضے کے لیے دیکھنا ضروری اور جب دیکھنا ضروری تو جب اسے آپ نے قبضے کا وکیل بنایا ہے تو اسے دیکھنے کی ولایت بھی حاصل قبضے کی ولایت اس کے سپورت کی ہے اور قبضہ کامل تو بغیر رویت کے نہیں ہو سکتا تو دیکھنے کی ولایت بھی اسے حاصل ہوگی دیکھنے کی ولایت اس کے بعد یہ مسئلہ آپ نے پڑا تھا اگر کس نے گھر کو اندر سے کمروں کو نہیں دیکھا سہن کو دیکھ لیا یا باہر سے دیکھ لیا تو کیا یہ کافی ہے یا اسی طرح باق کو فرمایا بھئی ہمارے ائمہ کے زمانے میں اس علاقے وغیرہ میں مکانات سارے ایک جیسے ہوا کرتے تھے تو ان کی روایت میں کیا آتا ہے بھئی دیکھ لیا کافی ہے ان کو دیکھ لیا سارا گھر کا اندازہ ہو جاتا تھا باقی سب کمرے اسی طرح کے ہوں گے سب کے ایک جیسے ہوا کرتے تھے لیکن آج کل کہتے ہیں اپنے زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں بھئی علامہ تاج الشریعہ کہ اب ہمارے زمانے میں مکانات بڑے مختلف ہو گئیں آپ صرف باہر سے دیکھنا کافی نہیں بلکہ کیا کریں اندر کمروں کو بھی دیکھیں اور آج کل تو بے انتہا تفاوض ہو چکا ہے آپ تو بلکل ہی باہر سے دیکھنے سے اندر کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا بھئی اور پھر آپ کو اندھے کی خرید و فروخت کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے انہوں نے بتایا اندھا خرید و فروخت کر سکتا ہے بھئی پھر اگر یہ خرید لیتا ہے کوئی چیز تو کیا اسے خیار رویت حاصل ہے کہا ہاں بھئی اسے بھی خیار رویت حاصل ہے بھئی خیار رویت کیسے حاصل ہے یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا کہتے ہیں بھئی وہ فیل کر لے جس کے ذریعے اس چیز کا اسے پتا چل جائے تو پھر اس کا خیار کیا ہو جائے گا بعض چیزوں کو ٹٹولنے سے ہاتھ لگانے سے اس کو پتا چل جائے گا بھئی بکری وغیرہ خریدی ہے یا کوئی اور چیز اس طرح کی خریدی ہے تو سمجھ میں آیا بھئی اور بعض چیزوں کو سونگنے سے پتا چلے گا بھئی خوشبو وغیرہ ہے بعض چیزوں کو چکھنے سے پتا چلے گا تو اس وقت پھر اس کا خیار ساقت ہو جائے گا جب وہ ہاتھ لگا دے گا یا سونگ لے گا یا چکھ لے گا اور اگر زمین خریدی تو پھر کہتے ہیں بھئی اس کے سامنے زمین کے اوساف بیان کیے جائیں اس اس طرح کی زمین ہے سارے اوساف بھئی بتلا دیئے اس طرح اس کے کناروں پر یوں درخت لگے ہوئے ہیں یا ایک طرف اس میں دیوار ہے یا دیوار نہیں مطلب سارے اس زمین کی کیفیت اس کے سامنے ذکر کر دی جائے اور پھر وہ کہہ دیتا ہے مجھے قبول منظور ہے یہ بھئی تو بس سیار رویت کیا ہوا اس کا ختم یا اچھا ہے بہت سے پہلے ہی اس کو اگر اوساف ذکر کر دیئے بھئی پھر تو اسے خیار رویت حاصل ہی نہیں ہے بھئی خیار رویت تو تب ہوتا ہے جب دیکھا نہ ہو یا پتا نہ ہو یہاں تو اسے پتا چل گیا سارا جبکہ امام بیوسور حملہ کی روایت تھی کہ اس کو ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے کہ اگر کوئی بینہ شخص ہوتا تو وہ ساری زمین کا معاینہ کر لیتا پھر یہاں کھڑے ہو کر وہ اس روایت کا اعتبارہ نہیں بھئی تمہابیوسف حملہ کے قول کو رد کیا اور اس میں میں نے بتایا حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کے روایت ہے کہ کیا کرے کسی کو وکیل بالقبض بنا دے تو جب وکیل بالقبض ہے تو وہ یقیناً کیا کرے گا دیکھ کر اس پر قبضہ کرے گا اور وکیل کا دیکھنا موکل کا دیکھنا ہوتا ہے لہذا اب خیار رویت ساکت ہوا اور چیز اس کے پاس پہنچی اچھا اس کے بعد یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا اگر کس نے کسی ایک چیز کو دیکھا دو کپڑے دو چیزیں خریدی جن مختلف ہیں دو خریدی تین خریدی چار خریدی جتنے بھی کم سے کم اقدار تو دو بذکر کر دی ان میں سے ایک پسند آتی ہے باقی پسند نہیں آتی کچھ پسند آتی ہے کچھ پسند لیکن خریدی اس طرح کہ کچھ دیکھیں تھیں اور کچھ نہیں دیکھیں تھیں ہاں یوں بناو مسئلہ تو کئی چیزیں خریدی جو مختلف ہیں اور ان میں سے کچھ کو دیکھا تھا کچھ کو دیکھا نہیں تھا تو کیا اب اس کو خیار رویت ہے حاصل یا خیار رویت حاصل نہیں بھئی کہتے ہیں ہاں بھئی اسے خیار رویت اب بھی حاصل ہے اس لیے کہ معلوم چیز کے ساتھ جب مجہول مل جائے تو کل کا کل مجہول شمار ہوگا بھئی معلوم کے ساتھ کیا مل جائے بھئی مجہول مل جائے تو کل کیا ہوگا مجبول ہوگا تو یہاں پر بھی اگرچہ کچھ دیکھی ہیں لیکن کچھ تو نہیں دیکھی تو کل کیا شمار ہوگا مجبول اب وہ جن کو نہیں دیکھا تھا انہیں دیکھا اور پسند نہیں آئی بھئی تو اس کو واپس کر سکتا لیکن صرف انہی کو نہیں واپس کرے گا بلکہ سارے کو واپس کرے گا یا سارے کو رکھے گا اس لیے کہ ذابطہ آپ نے پڑھا تھا کہ خیار پہلا ذابطہ یہ کہ خیار روئیت تمام عاقض سے مانع ہے اس کے ہوتے ہوئے عاقض تام نہیں کامل رضا مندی نہیں اور دوسرا ذابطہ یہ کہ تفریق سفقہ قبل تمام عاقض جائز نہیں اور تفریق سفقہ بعد تمام عاقض عاقض تام ہونے کے بعد تفریق سفقہ جائز عاقض تام ہونے سے پہلے تفریق سفقہ جائز نہیں سفقہ کس کو کہتے ہیں وہ ساری چیز جس کا ایجاب ہوا ہے تو اس نے جس سے آپ نے چیز خرید دی اس نے تو ایک ہی ایجاب کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو بیچی تھیں اگر الگ الگ ایجاب ہوئے تھے پھر تو کئی بیوہ ہو گئیں ہر ایک کا حکم الگ ہو جائے گا اس کے مطابق یہاں تو مستہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس نے ایک ہی ایجاب کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی بیچی ہیں تو جب ایجاب اکٹھا ہوا ہے تو قبول یا رد بھی کیا ہونا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے لہذا رکھے تو سب رکھے واپس کرنا ہے تو سب واپس کرے پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کس نے کوئی چیز خریدی اور پھر دیکھا کہ بھئی اس کو میں نے دیکھا تو تھا پہلے لیکن اب اس کے اوساف بدل چکے ہیں کل جب میں نے دیکھا تھا اس کے کچھ اور اوساف تھے آج کیا ہیں اس کے کچھ اور اوساف ہیں کل دیکھا تھا یا ہفتہ پہلے دیکھا تھا بھئی یہ چیز تو بدل گئی تو بھئی اب اس کو خیار ہے یا نہیں کہتے ہیں خیار ہے اس لیے کہ اس کے اوساف جدید آ چکے ہیں اور رویت کا مقصد کیا ہوتا ہے اس چیز کا پتہ لگ جائے اس کے اوساف کا پتہ چل جائے اور اب تو اوساف کیا ہو چکے ہیں بدل چکے ہیں وہ اوساف رہی نہیں نئے اوساف آئیں تو پھر شریعت اسے کیا دے دیتی ہے خیار رویت دے دیتی لیکن اگر اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا بھائی کہتا ہے چیز نہیں بدلی اسی طرح جیسے ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھی تھی مشتری کہتا ہے نہیں بدل چکی ہے بہت زیادہ بھائی پھر کس کے قول معتبر ہوگا بھائی کا قول معتبر اس لیے کہ مشتری ہوا مدعیت بدل گئی ہے مدعی ہوا اور بھائی ہوا منکر اور مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں بھائینا اور منکر کے ذمہ خسم ہوتی ہے تو اب بھائی کا قول معتبر ہے اس کی قسم اس سے لی جائے گی اگر یہ بھائینا پیشن نہ کر سکا بھائی تو پھر بھائی سے قسم لی جائے گی اور اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا بھائی مشتری کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں اور اگر اختلاف اس بات میں وہ اب بھائی کہتا ہے آپ نے پہلے چیز کو دیکھ لیا تھا بھائی اب آپ کو خیار رویت نہیں وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا اس کو اب رویت اور آدم رویت میں اختلاف آ گیا تو پھر کس کا قول معتبر ہے مشتری کا اس لیے کہ بھائی دعویٰ کر رہا ہے تو انہیں دیکھا تھا مشتری انکار کر رہا ہے میں نے تو وہ منکر ہوا تو بھائی کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں اور مشتری اس قسم کھائے گا تو پھر اس لیے کہ مشتری کا قول معتبر اس کے بعد یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ایک شخص نے زتی کپڑے خریدے بھائی زتی کپڑے خریدے اور بغیر دیکھے بھائی بغیر دیکھے خرید لیے گچڑی ایک خرید لیے اور پھر اس میں سے ایک تھان آگے کیا کر دیا بیچ دیا یا کسی کو ہیبا کیا اور سپرد بھی کر دیا تاکہ ہیبا کیا ہو جائے اس لیے سپرد کرنے کی قید لگائی تاکہ ہیبا تام بنے یہاں پر بھائی تو کسی کو کپڑا بیچ دیا یا ہیبا کر دیا اور سپرد بھی ہو گیا تو اب غیر کا حق اس سے وابستہ ہو گیا تو لہٰذا اب خیار رویت اور خیار شرط کی وجہ سے باقی کپڑوں کو دیکھتا ہے اور پسند نہیں آئے تو واپس نہیں کر سکتا خیار شرط اور خیارے کیوں نہیں واپس کر سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے خیار شرط تو کس چیز سے معنیہ ہے تمام آقا سے ابتدائے حکم سے ہی معنیہ ہے تملیق کو شروع سے ہی آنے ہی جب تملیق ہی نہیں ہے تو آقا کہاں سے تاکہ اور خیار رویت جو ہے وہ وہ تمامے تمامے حکم سے معنیہ ہے حکم کو تام ہونے ہی نہیں دیتا خیار رویت ہوئے تو معلوم ہوا بس یہ بات سمجھو دونوں کے ہوتے ہوئے آقا تام نہیں جب تک خیار شرط ہے آقا تام جب تک خیار رویت ہے آقا تام اس لیے کہ آقا تام تب ہوگا جب پوری رضا مندی پائی جائے اگر آپ نے خیار شرط رکھا ہو تو پوری رضا مندی ہے آقا تام نہیں جب آپ نے اس کو خیار رویت ابھی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو پوری رضا مندی ہے پوری رضا مندی نہیں تو آقا تام تب ہوتا ہے جب پوری رضا مندی پائی جائے اور یہاں پر پوری رضا مندی نہیں لہذا خیار رویت اور خیار شرط کے اندر آقا تام نہیں اور اب اس کی وجہ سے آپ باقی کپڑوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ تمام آقا سے پہلے کیا لازم آئے گا تفریق سب کا ایک چیز تو بیٹ چکے ہیں یا ہبا کر چکے ہیں باقی واپس کر رہے ہیں بھئی آپ نہیں کر سکتے ایک چیز رکھ لی گویا کی اور باقی چیزیں کیا کر رہے ہیں واپس کر رہے ہیں نہیں آسانی کر سکتے واپس کرنی ہوتی ہیں تو ساری کرے گا اور رکھنی ہے تو ساری رکھے گا لہذا واپس کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ہبا سپرد کر چکا ہے دوسرے کے ہبا بھی تام ہم دوسرے کا حق وابستہ بیہ کر چکا ہے ہم دوسرا مالک بن چکا ہے تو لہٰذا اب واپس کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں اور اگر ہاں البتہ خیار عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے اس لئے کہ خیار عیب تمام عقد سے مانع نہیں ہاں قبل القبض ہو تو یہ تمام عقد سے مانع ہے یہ بات چل رہی تھی بھئی اس دن غور سے سننا بھئی خیار عیب کیا ہے قبل القبض یہ مانع ہے تمام عقد سے اور بعد القبض یہ مانع نہیں تمام عقد سے دیکھو صورت یہ ایک آدمی نے مطلق بیہ کی چیز دیکھ لی ہے ویسے بیہ کی خیار شرط نہیں رکھا تو کامل رضا مندی آگئی یا نہیں آگئی کامل رضا مندی آگئی عقد تام ہو گیا یا اس نے خریدا ایک صورت یہ دوسری صورت اس نے چیز کو خریدا تو خیار شرط کے ساتھ ہے لیکن پھر بیہ کی کیا کر دی اجازت دے دی اجازت دے دی چیز تو دیکھ چکا ہے وہ تو اب بھی کیا ہے یہ کامل تیسری صورت بھئی ایک چیز اس نے بغیر بیکھے خریدی ہے لیکن پھر دیکھا اور اس پر قبضہ بھی کر لیا ہمارا نا تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے کامل رضا مندی تینوں صورتیں کون سی ہیں بھئی بہم مطلق کی یا خیار شرط کے ساتھ کی لیکن پھر کیا کر دی اجازت دے دی یا بغیر دے کے چیز خریدی لیکن پھر دیکھ کر اس پر کیا کر لیا یہ ساری کس چیز کی علامتیں ہیں کامل رضا مندی کی علامتیں ہیں لیکن پھر بھی ایک امکان ہے ہو سکتا ہے اس چیز کی اندر کوئی عیب ہو اور جب عیب ہوگا تو مشتری اس پر راضی نہیں ہوگا تو کامل رضا مندی اس کی نہ پائی گئی لہذا بیک و تام نہیں ہونا چاہیے یہ امکان ہے یا نہیں بھئی ہو سکتا ہے مبیعے میں کوئی عیب ہو جو بائے کے پاس ہی آیا ہے مشتری کو اس کی وجہ سے وہ مبیعہ پسند نہ آئے اس پر راضی نہ ہو تو لہذا جب وہ راضی نہیں ہوا تو پھر بیک و تام نہیں ہونا چاہیے یہ خیار عیب کی وجہ سے یوں کو بیک و تام نہیں ہونا تو صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ ٹھیک ہے یہ امکان اب بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے مبیعے میں کوئی عیب ہو اور مشتری اس پر راضی نہ ہو تو کامل رضا مندی نہیں پائی گئی جب کامل رضا مندی نہیں تو پھر یہ بیک و تام نہیں ہونا کہتے ہیں لیکن بھئی امکان عیب ہے کوئی قطعی طور پر اس میں عیب موجود ہے تو صرف ایک امکانی اور وہمی چیز کی وجہ سے ہم یہ حکم لگا دیں کہ بے ایتام نہیں یہ درستہ نہیں ہاں اگر اس امکان عیب کے ساتھ ایک چیز اور مل گئی اور وہ کیا آدم قبضہ کیا ابھی قبضہ بھی نہیں کیا مالانا امکان عیب بھی ہے اور قبضہ بھی نہیں کیا تو قبل القبض تو بے کے فسخ ہونے کا بھی احتمال ہے بھئی کس طرح مبیعہ بائے کے پاس کیا ہو جائے جب مبیعہ بائے کے پاس حلاق ہو گیا تو جس پر عقد واقع ہوا تھا وہ ختم ہوا جب وہ ختم ہوا تو عقد بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو یہ ایک امکان تھا کس چیز کا ایک امکان تھا عیب کے ہو جانے کا اور دوسری چیز اس کے ساتھ مل گئی آدم قبضہ اور آدم قبضہ سے بھی کیا ہے بے کس مقام پر ہے مقام فسخ میں ہے ابھی بھی فسخ ہونے کا امکان ہے دو چیزیں مل گئی مولانا تو اب بیتام نہ ہوئی اب بیتام تو دیکھو ایک امکان عیب ایک آدم قبضہ یہ ملے تو بیتام نہیں ہوئی تو معلوم ہوا خیار عیب جو ہے وہ قبل القبض کیا ہے آقد کو تام کیونکہ قبل القبض یہ دو چیزیں آگئے ایک امکان عیب دوسرا آدم قبضہ لہذا بے تام لیکن اگر قبضے کے بعد دیکھا جائے تو صرف امکان عیب ہے اور آدم قبضہ ہے یا وہ ختم ہو چکا ختم ہو قبضہ کر دیا تو آدم قبضہ کیا ہوا ختم ہو گیا اب صرف امکان عیب ہے اور صرف ایک امکانی اور وہمی چیز کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ آقد تام نہیں یہ درست بات نہیں تو جب دو چیزیں ملیں گی ایک امکان عیب اور ایک آدم قبضہ یعنی قبضے سے پہلے تو پھر اس صورت میں خیار عیب مانع ہوگا کس چیز سے تمام عقضے اور اگر قبضے کے بعد ہو تو پھر اب صرف امکان عیب رہ گیا اور اس کی وجہ سے یہ حکم ہم نہیں لگا سکتے کہ آقد تام نہیں ہوا بلکہ کیا حکم لگائیں گے آقد تام ہو گیا مسالہ سمجھ میں آیا تو جب اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے بتائیے وہ گچڑی پر اور اس میں سے ایک چیز بیٹ چکا ہے یا سپرد کر چکا ہے ہیبا میں تو اب جب قبضہ کر لیا تو خیار عیب عیب کا تو ابھی بھی امکان تھا بھئی تو آقد تام ہوا ہے یا آقد تام نہیں ہوا مجھے آپ بتائیے آقد تام ہو چکا اس لئے کہ امکان عیب تو ہے لیکن آدم قبضہ قبضہ تو یہ کر چکا ہے تو لہٰذا بے کو کیا کہیں گے تام ہو چکی ہے اور تام ہونے کے بعد اب یہ کچھ تھان جو خراب ہیں اس کو پسند نہیں ہے واپس کرنا چاہتا ہے تو تفریق سفقہ لازم آ رہا ہے لیکن قبضہ تمام العقد یا بعد تمام العقد بعد تمام العقد لہذا اب خیار عیب کی وجہ سے ان کو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے جب کہ خیار رویت اور خیار شرط کی صورت میں تفریق سفقہ قبضہ تمام العقد لازم آ رہا تھا لہذا وہاں واپس نہیں کر سکتا دیکھئے وَلَوِشْتَرَعِدْ وَلَوِشْتَرَعِدْ لَا زُوتِّي اگر خریدا کسی نے زُوتی کپڑے کی گھٹڑی کو وَقَبْ آزَا ہو اور اس پر قبضہ بھی اس لیے کہ قبضے سے پہلے تو آگے بیشنا یا حِبَا کرنا جائز ہی نہیں ہے مبیعے کو فَبَعَمِنْ حُسَوْبَنْ پس بیچا اس میں سے کسی ایک کپڑے کو وَلَوَحَبَا يَحِبَكْ يَوَسَلَّمَ وَسُبُرْ بِكَمْ كَرْدِي لَمْ يَرُدَّهُ بِخْيَارِ رُؤْيَتِن اَوْ شَرْتِن تو واپس نہیں کرے گا اس کو خیارِ رؤیت یا خیارِ شَرْت کے ساتھ بَلْ بِعَائِبِنْ بلکہ کس کی زی واپس کرے گا تب تفصیل کرنے لگے ہیں اَزُوتُ جِیلُمْ مِنَ النَّازِفِي وَلَاصُلُ فِيهِ اور اصل یہ ہے اس مسئلہ کے اندر کہ اَنَّ رَدَّ الْبَادِيُ جِبُ تفریقِ صفقہ تھی کہ بعض چیزوں کو واپس کرنا یہ تفریقِ صفقہ کو ساواجب کرتا ہے وہ ہوا قبلت تمامی لائے جوزو اور قبلت تمام تو تفریقِ صفقہ جائز نہیں وَبَالت تمامی یہ جوزو تمام میں ہونے کے بعد جائز ہے سُمَّ خِيَارُ الشَّرْتِ وَرْرُؤْيَتِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ يَمْنَعُهُ قَبْلَ الْقَبْزِ لَا بَعْدَهُ اور خیارِ عَيْب وہ روکتا ہے کس چیز کو روکتا ہے بھئی تمام صفقہ کو قَبْلَ الْقَبْزِ قَبْزِ سے پہلے لَا بَعْدَهُ نہ کہ اس کے بعد وَحَاد اور اس وجہ سے لِنَّهُ اِذَا شَرَتَ الْخِيَارَ اِذَا شُرِتَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا اس لیے کہ جب شرط خیارِ شرط لگایا گیا کسی ایک کے لیے لَمْ يَتَحَقَّقِ الرَّزَاءُ الْقَامِلُ تَقَامِلْ رَزَامَنْدِ جب ایک آدمی نے کہا ہے بھئی میں چیز تو خریدتا ہوں لیکن مجھے تین دن تک فسط کرنے کا حق ہے معلوم ہو پوری طرح رضا ماندہ نہیں یہی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ جب خیارِ شرط لگایا گیا کسی کے لیے لَمْ يَتَحَقَّقِ الرَّزَاءُ الْقَامِلُ تَقَامِلْ رَزَامَنْدِ نہیں پائی گئی وَقَذَا اِذَا لَمْ يَرَى الْمُشْتَرِي مُشْتَرَاهُ اسی طرح اگر مُشْتَرِي نے اپنے مبیعے کو دیکھا نہ ہو جب دیکھا نہیں ہے تو پھر بھی کامل رضا ماندی نہیں صورت سمجھ میں آگئی اب کامل رضا ماندی ولی صورتیں بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں اما اذا لم یشترت الخیار اور باقی وہ صورت کی حضر خیارِ شرط لگایا ہی نہیں کیا مطلق بے کی کسی نے ایک چیز دیکھی اور مطلق بے کی خیارِ شرط اپنے لیے نہیں رکھا معلوم ہو یہ پوری طرح اس کے خریدنے پر اس کے لینے پر راضی ہے یہ دیکھا کامل رضا ولی صورتیں بتلا رہے ہیں ہاں اگر اس نے خیارِ شرط نہ لگائی گئی اور شورت الخیار یا لگائی تو گئی تھی خیارِ شرط یا یوں کہ شرط الخیار یا شورت الخیار فَأَجَادَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ پھر اجازت دے دی اس نے جس کو کیا تھا یہ بھی کس چیز کی علامت ہے کامل رضا یہ دوسری صورت آگئی تیسری صورت دیکھئے اَبِ الْمُشْتَرِ قَدْرَ الْمَبِعَ یا مشتری نے تحقیق مبیعے کو دیکھا فَرَضِيَ بِهِ پس اس پر کیا ہو گیا راضی ہو گیا فَبَادَ ذَلِكَ اِن قَبَلَ فَقَدْتَمَّ صَفْقَتُ بعد اس کے اگر اس نے قبضہ کر دیا تو صفقہ کیا ہوا تمام ہوا لحصول الرضا الْقاملی دیکھنے کے بعد قبضہ کر رہا ہے معلوم ہو وہ کامل طور پر کامل رضا کے حصول کی وجہ سے صفقہ تام ہو گیا لیکن مَعَ ذَلِكَ لیکن اس کے باوجود يُمْكِنُ اَنْ يَكُونَ المَبِعُ مَعِبًا ممکن ہے کہ مبیع کیا ہو عبدار نکلے عبدار ہو وَالْمُشْتَرِي لَا يَرْلَا بِهِ اور مشتری اس پر راضی نہ ہو فَفَيَفْسَقُ الْعَقْدَ تو وہ کیا کرے گا عقد کو فاسخ فسخ کرے گا فَذَلِكَ أَمْرٌ مُتَوَحِمٌ یہ تو صرف ایک وهمی عمر ہے فَلَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ یہ تمام صفقہ سے مانعہ نہیں نمان جائے ہیں قبضے کے بعد قبضے کے بعد اب یہ تمام صفقہ سے مانعہ نہیں ایک وهمی چیز ہے ہاں لیکن وَالْمْ يَقْبِزِ الْمَبِعَ لیکن اگر اس نے مشتری نے مبیع وَقَبْضَہِ نہیں کیا فَالْبَعُ فِي مَعْرِضِ الْفَصِّ تو بے کس مقامے ہیں مقامے ہیں فاسخ میں ہے بِعَنْ يَحْلُكَ فِي يَدِ الْبَاعِعِ بَا اِن سورات کے وہ ہلاک ہو جائے مبیع کس کے قبضے میں بائے کے قبضے میں ہلاک ہونے کا امکان ہے ابھی اس کے پاس ہی ہے فَيَرْتَفِعُ الْعَقَدُ تو عقد ہی کیا ہو جائے گا اٹھ جائے گا مرتفع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا فَيْدَجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اَيْ عَادَمُ الْقَبْزِ وَوْجُودُ الْعَيْبِ عَادَمِ قَبْزَ بِي اور وجودِ عَيْبِ فَيَتَقَوَّا أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ تو قوت حلال لیلی ان میں سے ایک نے دوسرے کے ذریعے بھئے قوی ہو گیا ان میں سے ایک دوسرے دو چیزیں جمع ہو گئیں فَلَا يَتِمْ مُصَفْقَتُ تو صفقہ تام نہیں سمجھ میں آیا بھئے تو دو چیزیں ایک عیب بھی اور ایک عدم قبضہ بھی بھئے وَيَضْحَرُ حَاذَا فِي الْمَسْعَلَةِ اللَّتِ تَعْتِ اور یہ ظاہر ہوگا اس مسالہ کے اندر اللَّتِ تَعْتِ جو آگے آ رہا ہے وَهِيَ قَوْلُهُ اور وَمَاتِن کا یہ قول ہے آگے آئے گا بھئے مطن میں صفق 33 پر یہ عبارت آتی ہے وَلَوِشْتَرَا بھئے یہی پر دیکھو وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ویسے حوالہ میں نے دے دیا وَلَوِشْتَرَا عَبْدَيْنِ سَفْقَتًا اگر کس نے دو غلام خریدے ایک صفقے سے وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا اور ایک پر قبضہ کر لیا وَوَجَدَ بِهِ عَوْبِالْآخَرِ عَيْبًا اور اس ایک کے اندر یا دوسرے کے اندر کیا پایا عیب پایا ایک پر قبضہ کیا ہے اور دوسرے میں یا اسی میں یا دوسرے میں عیب پایا ہے یہ وہاں مسئلہ بتفصیل آئے گا وہاں پر یہ زاقوب ظاہر ہوگی یہ بات بھئی جو کہتے ہیں جو ہم نے ذکر کی بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہ صفقہ تام نہیں ہوا وغیرہ فَصُلُن فِي خِيَارِ الْعَيْبِ یہ فصل ہے خیارِ عَيْبِ کے بارے میں بھئی بھئی یاد رکھو خیارِ عَيْب آپ نے پڑھا کہ خیارِ عَيْب وہ کس چیز سے مانع ہے لزومِ بیع سے مانع ہے معلوم ہوا بے ہو گئی تام بھی ہو گئی لیکن لازم نہیں اس میں دوام آ نہیں اس کو فسخ بھی کر سکتے ہیں فسخ بھی کر سکتے ہیں تو خیارِ عَيْبِ شریعت نے دیا ہے کوئی چیز لے لی دیکھ لی خرید لی قبضہ کر لیا پورے طور پر ہر لحاظ سے اس پر راضی ہے لیکن پھر ابھی بیچارے کو پتا ہی نہیں تھا بعض میں مشتری کو پتا چلا اس نے مجھے کس طرح کی چیز دی ہے عَيْبِ دار چیز دی ہے اس میں تو یہ نقص ہے بھئی اب شریعت نے اس کو کیا حق دیا ہے کہ وہ چیز کو واپس یہ خیارِ عَيْب کہلاتا ہے بھئی اور یاد رکھو خیارِ عَيْب میں ضروری ہے کہ خریدنے سے پہلے اس عَيْب کا علم نہ ہو بھئی پہلے سے علم ہے پھر خرید رہا ہے یہ تو کس چیز کی علامت ہے رضا مندی کے علامت ہے بھئی یا اسی طرح قبضے سے پہلے اس عَيْب کا علم نہ ہو اگر خریدنے کے بعد قبضے سے پہلے پہلے عَيْب کا پتا چل گیا اور پھر اس کے باوجود قبضہ کر رہا ہے یہ بھی کس چیز کی علامت ہے بھئی رضا مندی کے علامت ہے بھئی بیعہ کے مسئلے سیکھتے جاؤ بھئی مختلف قسم کی بیعات آپ بھی باہم کرتے ہیں باہر کرتے ہیں تو اب جائز نجائز کا خیار رکھیں بھئی اچھی طرح سیکھتے جاؤ بھئی تو لہذا شریعت نے ایک خیار دیا اس میں کیا ضروری ہے کہ خریدنے سے پہلے عُسیب کا پتا نہ ہو یا قبضے سے پہلے عُسیب کا پتا نہ ہو ورنہ پھر نہیں حاصل ہوگا خیار بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی ولی مشترین ولی مشترین اور ایسے دیکھئے مشترین ہے نکرہ اور ذابطہ میں نے آپ کو بتلایا کہ نکرہ کے بعد فیل آجائے تو فیل اس نکرہ کے لئے عموماً کیا بنے گا صفت بنے گا کیا بنے گا نکرہ کے بعد جب فیل آئے تو وہاں موصوف صفت والا ترجمہ کرنا ہے اور وہ کیسے کرتے ہیں کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھئے مشترین ہے نکرہ اور اس کے بعد وجہ دا فیل آ رہا ہے تو معلوم وہاں نکرہ کے بعد فیل آیا تو کیا بنا کرتے ہیں عموماً موصوف صفت اور موصوف سے پہلے کیا لے آئے ہیں ایسا تو دیکھئے ولی مشترین اور ایسے مشتری کے لئے وجہ دا بی مشریعی عیبن جس نے پایا ہے اپنے مبیعے میں نشریعن بروضن مرمیعن ہے بھئی مفعول کا صیغہ ہے مبیعہ مبیعہ جس کو خریدا ہے اور ایسے مشتری کے لئے وجہ دا بی مشریعی یہی عیبن جس نے پایا ہے اپنے مبیعے کے اندر عیبن کوئی عیب ناقاسہ پھر بھئی عیبن ناکیرہ ہے معرفہ بھئی ناکیرہ اور اس کے بعد ناقاسہ فیل آ رہا ہے تو اس کو بھی اب یہاں بھی کیا بنے گا ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن اکثر ہوتا یہاں بن رہوا ترجمہ کر کے دیس لیا کریں تو یہ موصوف صفت والا ترجمہ تو موصوف سے پہلے کیا لے آئے لفت ایسا دیکھئے دوبارہ شروع سے ترجمہ سنیے اور اس عیبن پہ بھی نظر رکھنا اس سے پہلے میں ایسا کا لفت لاؤں گا ولی مشترین اور ایسے مشتری کے لیے وہاں جادہ بھی مشریعی یہی عیبن جس نے پایا اپنے مبیعے کے اندر ایسا عیب ناقاسہ سامنہو کہ اس نے عیب نے کم کر دیئے سامنہو اس مبیعے کے سامن کم کر دیئے عند تجاری کن کے نزدیک بھئی تاجروں کے نزدیک بھئی ردوہو اس مشتری کے لیے کیا ہے ردوہو اس مبیعے کا رد کرنا جائز ہے بھئی سمجھ میں آئے یہ ردوہو مقتدہ مؤخر ہے اور لی مشترین جار مجرور کیا ہے خبر مقدم ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ سارے عند تجار تک جو ہیں یہ سارے مل جائیں گے لی مشترین کے ساتھ بلاخر یہ خبر مقدم ہے اور صرف ردوہو یہ کیا ہے مقتدہ ترکیب آتی ہے یا نہیں بھئی ترکیب سیکھو بھئی محنت کرو بھئی سمجھ میں اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے بھئی تو یہاں پر شروع میں جار مجرور آیا لی مشترین اور جار مجرور یاد رکھو کبھی بھی مقتدہ نہیں بنتے بلکہ کیا بنتے ہیں خبر اور شروع میں آیا جار مجرور تو اس کو مقتدہ بناوگے یا خبر بھئی تو یہ خبر مقدم ہے اور ردوہو یہ کیا ہے مقتدہ مواخت اور ایسے مشتری کے لئے جس نے پھائے اپنے مبیعے میں کسی ایسے آیت کو جو کم کر دیا کرتا ہے اس مبیعے کے سمن کو تاجروں کے نزدیک ردوہو اس کو کیا حق حاصل ہے اس کو رد کرنے کا اخذوہو بکل سمنہی یا اس کو لے لینے کا حق حاصل ہے بکل سمنہی اس مبیعے کے پورے سمن کے بدلے میں لا امساکوہو و اخذو نقصانہی نہ کہ امساک کا معنی روکنا نہ کہ اس کا روکنا اس مبیعے کا و اخذو نقصانہی اور اس کے نقصان کو لے لینا بھئی صاحب کتاب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں آپ نے ایک چیز خریدی اور اس چیز کے اندر کیا نکل آیا ایسا ہے جس سے کیا ہوتا ہے تاجروں کے نزدیک اس چیز کی قیمت کام ہو جائے کرتی ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی تو پھر اس صورت میں آپ کو حق ہے چاہے تو کیا کر دیں اس کو رد کر دیں ساری چیز واپس کرو یا کیا کرو نہیں ساری چیز اس چیز کو کیا کر دو واپس کر دو یا اس کو پورے کے پورے سمن کے بدلے روک لو اب آپ یہ نہیں کر سکتے بھئی اب نکل آیا میرے کچھ پیسے واپس کرو اتنی قیمت ہونی چاہیے تھی اس چیز کی آپ نے زیادہ لیے بھئی لہذا مجھے اتنے پیسے نہیں بھئی یہ آپ نہیں کر سکتے بلکہ کیا کریں گے یا تو اس چیز کو واپس کر دو یا پورے کے پورے سمن کے بدلے اپنے پاس رکھ لو یہ نہیں کر سکتے لا امساکوہو اخذو نقصان نہیں اس چیز کو تو اپنے پاس روکیں اور اس کے نقصان کو باہر سے وصول کر لیں ایسا نہیں کر سکتے آپ خود دیکھئے ترقیب بتلا رہے ہیں بھئی علامہ صدر الشریعہ کہتے ہیں ردوہو مبتدہ مطلب میں جو ردوہو آیا تھا یہ کیا تھا مبتدہ تھا ولمشترین خبروہو ونقص سامانہو بھئی میں نے کیا بتایا تھا نقص سامانہو مطن میں دیکھو یہ کیا بن رہا ہے صفت کس کے لئے ہے یہی بات بتلا رہے ہیں ونقص سامانہو یہ صفت العیب یہ عیب کی صفت ہے اچھا بھئی والعباق ولو الاما دون سفر والبول فی الفراش وسارقت صغیر یاقل عیب بھئی دیکھو غلام ہے غلام اس کو چوری کی عادت ہے چیزیں چوراتا ہے تو کیا یہ عیب ہے یا عیب نہیں کہتے ہیں بھئی اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اور نہ سمجھ ہے تو پھر یہ عیب نہیں اسے بچارے گئے تو ابھی چوری کا ہی نہیں پتا نہ سمجھ ہے بھئی چیز کی جو ملتی ہے چیز وہ اٹھا لیتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ تو نہ سمجھ ہے ہاں اگر چھوٹا ہے بالغ نہیں ہے لیکن مثلا آٹھ دس سال کا ہے بارہ سال کا ہے لیکن سمجھدار ہے بارہ سال کا ہے سمجھدار ہے آپ یہ کیا کرتا ہے دوسروں کی چیز اٹھاتا ہے یہ کیا ہے عیب کیا شمار ہوتا ہے عیب ہے مارگ اسی طرح بھئی بستر میں پشاب کر دیتا ہے بھئی یہ ہی بھئی ہے نمت دس بارہ سال ہو گئے سغیر ہے بھی بالغ نہیں ہوا غلام بھئی بستر میں پشاب کرنا یہ بھی کیا ہے بھئی عیب ہے بھئی کتنے بستر بدلو گے بھئی سمجھ میں ہے یا معنی نا اسے بھاگنے کی عادت ہے بھئی ہر دوسرے دن فرار ہو جاتا ہے بھئی یہ بھی عیب ہے بھئی یہ بھی کیا ہے عیب ہے بھاگ جانا غلام کا یہ بھی عیب ہے چاہے مدت سفر سے کم ہی کیوں نہ ہو مدت سفر کتنی ہے بھئی تین دن بھئی تین دن کے سفر مدت پر کوئی چیز ہوتا ہے تو تین دن سے چاہے کم ہی کیوں نہیں بھاگتا تھوڑی مدت ایک دن کے لیے بھاگ گیا بھئی تو بھی یہ کیا ہے مارا نا عیب ہے اس لیے کہ اس نے آقا کی خدمت میں خلل ڈال دیا اس کی خدمت نہیں کی بھئی تو عیب سمار ہوتا ہے یہی بات کر رہے ہیں ولی باقو اور بھاگ جانا ولو الہ مادون سفرین اگرچہ سفر سے کم کے لیے ہی کیوں نہ ہو سفر کی مدت یعنی تین دن سے کم ہی کیوں نہ دھباگا ہو ولبولو فی الفیراش اور اس درہ پشاب کر دینا فی الفیراش بستر میں وسرقتو صغیرین اور اسی طرح چھوٹے بچے کا چوری کر لینا ایسا چھوٹا صغیرین یاقلو نکرہ کے بعد کیا آیا بھئی فیل ایسا صغیر یاقلو جو سمجھتا ہے عیب ان کا اس کا یہ سارا کا اس کا یہ بول فی الفیراش اور اس کا عباق یہ سارے کیا ہیں بھئی عیب ہیں اچھا 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 معلوم ہوا یہ صغیرین بھئی اچھا بھئی اچھا بھئی کہتے ہیں انما قالا یاقلو یاقلو کی قید کیوں لگائی کہتے ہیں اس لئے 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 سرقت صغیرین لا یاقلو لیسا بھی عیبین اس لئے کہ ایسے صغیر کا سرقا جو سمجھتا ہی نہیں ہے لئیسا بھی عیبین یہ عیب نہیں ہے بھئی اچھا وَبَالِغِن اس کا عطف ہے صغیر پر وَسَرَقَتُ صغیرین اب صغیر کی جگہ اٹھا کر بالغ رکھو وَسَرَقَتُ بَالِغِن عَيبٌ آخر یہ دوسرا عیب ہے یہ کیا ہے بھئی عیبن کا عطف اوپر والے عیبن پر ہوا اور بالغن کا عطف صغیرین پر ہوا تو وہ بالغن عیبن آخر اور بالغن کا چوری کرنا یہ اور عیب ہے مسئلہ یہ بھئی بھئی صغیر کا چوری کر لینا بھئی یہ عیب ہے اور اگر بالغ ہے پھر چوری کرتا ہے یہ بھی عیب ہے لیکن یہ ایک عیب نہیں شمار ہوگا یہ دو عیب شمار ہوں گے اس لئے کہ ذابطہ یہ ہے کہ سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے ذابطہ کیا ہے مالا نا سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جایا کرتا ہے سبب کے بدلنے سے جلدی لکھئے سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے ہاں سبب نہیں بدلا تو پھر تو مسبب بھی یہ کیا سبب بدل گیا تو معلوم ہوں مسبب بھی دیکھو بھئی ایک ہے چھوٹا چوری کرتا نہ بالغ بھئی ایک ہے بالغ چوری کرتا دونوں میں سبب الگ الگ ہیں چھوٹا چوری اس لئے کرتا ہے کہ لا پرواہ ہے کیا ہے لا پرواہ ہے چیز اٹھا لی کسی کی مل گئی کوئی پرواہ نہیں رہا دکھی لیکن جو بڑا بالغ ہے اور پھر وہ چوری کر رہا ہے یہ لا پروائی کی وجہ سے نہیں کر رہا یہ تو ہر بات کو خوب اچھی طرح جان چکا ہے معلوم ہوا اس کے باطن میں خبز ہے اس کے باطن میں خبز ہے غیر کی چیز کو چوری کر رہا ہے اٹھا کر لے جا رہا ہے تو چھوٹا جو چوری کرتا ہے وہ لا پرواہی کی وجہ سے اور بڑا جو چوری کرے گا وہ خبز سے باطن کی وجہ سے کرے گا تو سبب الگ ہوئے چھوٹے میں چوری کا سبب لا پرواہی بڑے میں چوری کا سبب خبز سے باطن تو دونوں سبب دونوں کی کیا ہوئے الگ تو مطبب اگرچہ دونوں میں چوری ہیں لیکن وہ الگ الگ شمار ہوگی وہی شمار نہیں ہوگی تو آپ دیکھئے بھئی یہاں تین صورتیں بن گئیں بھئی ایک صورت یہ کہ آپ نے غلام کو خریدا اور وہ چوری کرتا تھا کس کے پاس صغر میں بائے کے پاس صغر میں اس نے چوری کی آپ کے پاس بھی اس نے صغر ہی میں چوری کی تو بتلائیے یہ وہی عیب ہے یا کوئی جدید عیب ہے وہی عیب ہے لہذا آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو واپس کر سکتے ہیں کیونکہ چوری تو عیب ہے صغیر ہے یا عقل میں اچھا بھئی وہ بائے کے پاس بڑے ہوتے ہوئے اس نے چوری کی آپ کے پاس بھی خریدا آپ نے آپ کے پاس بھی اس نے چوری کی یہ وہی عیب ہے یا کوئی نئے عیب ہے بھئی وہی عیب ہے وہاں بھی خوب سے باطن تھا سبب یہاں بھی خوب سے وہ ایک ہی چوری عیب ہے معلوم ہوئے یہ بائے کے پاس عیب آیا واپس کرو پیسی صورت بھئی بائے کے پاس صغر میں کی تھی آپ نے خریدا آپ کے پاس بھی اس نے چوری کی لیکن بالغ ہو چکا تھا کبر میں کی تو کیا یہ وہی عیب ہے اب آپ کہیں گے واپس کرتا ہوں میں نہیں بھئی یہ وہ عیب یہ عیب جدید ہے صورت مسئلہ سمجھ میں آگئی اچھا بھئی تو کیا دیکھئے وَبَالِغِنْ عَيْبٌ آخَرُ سَرَقَتُ بَالِ بَالِقَ چُورِ کَانَ عَيْبٌ آخَرُ یہ دوسرا عیب ہے عَتْفٌ عَلَى مَعْمُولَ مَعْمِلَيْنِ مُقْتَلِفَيْنِ یہ عطف ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر معمولیں معمولیں تھانون اضافت کی وجہ سے گر گیا یہ عطف ہے کس پر عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُقْتَلِفَيْنِ دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر وَالْمَجْرُورُ مُقَدْمُن اور مجرور کیا ہے مقدم ہے دراصل یہاں نحوی مسئلہ ہے وہ آپ کو میں تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں بھئی بھئی میں نے کہا جَاعَنِي زَيْدٌ وَعَمُرٌ آیا میرے پاس زَيْد اور عَمَر یہ عمر کا عطف کس پر ہو رہا ہے زَيْد پر ہو رہا ہے بھئی زَيْد پر تو یاد رکھئے نحوی حضارات کہتے ہیں کہ یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ عامل کا نائب ہوتا ہے کس کا نائب ہوتا ہے عامل کا نائب ہوتا ہے اب بتلائیے بھئی زَيْدٌ کے اندر عامل کون جَاعَ جَاعَفِل عامل ہے اس کے لئے زَيْدٌ فاعل بنا اور یہ وَو اس عامل کا نائب ہے اور اس نے رفع دیا تھا زَيْدٌ کو تو یہ وَو اس کا نائب ہوا اس نے رفع کس کو دے دیا عامر ان کو سورت سمجھ میں آرہی ہے تو یہ جو عطف ہوتا ہے نحوی حضارات کہتے ہیں یہ حرف عطف عامل کا نائب ہوا کرتا ہے بھئی تو اب دیکھئے بھئی یہ وَو ہے حرف اور حرف ہے کمزور لہٰذا یہ ایک کا تو نائب بن سکتا ہے ایک عامل کا دو معمولوں کا نائب دو عاملوں کا نائب دو عاملوں کا نائب ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے دو عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا کیونکہ یہ کمزور ہے اب آپ مجھے بتائیے دیکھئے مثلاً زَرَبَ زَيْدٌ عَمَرًا وَبَكْرٌ خَالِدًا زَرَبَ زَيْدٌ پِتَائِكِ زَيْدْنِ عَمَرًا کس کی؟ عمر کی وَبَكْرٌ خَالِدًا اور بَكَرْنِ خَالِد کی سورة سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ بتائیے وَو کے بعد کیا آ رہا ہے وَبَكْرٌ خَالِدًا یہ بَكْرٌ کا عطف کس پر ہے؟ زَيْدٌ جو پیچھے مرفوع تھا یہ بھی مرفوع ہے اس کا عطف معلوم ہے کس پر ہے؟ زَيْدٌ اور یہ خالِدن کا عطف کس پر ہے؟ عمرن پر ہے بھئی تو بتلائیے یہ جو بَكَرًا اور خَالِد ہیں یہ عامل ہیں یا معمول ہیں بھئی؟ معمول ہیں دیکھو زَيْدُن اور عمرن یہ زَيْدٌ اور عمرن عامل ہیں یا معمول ہیں؟ معمول ہیں زَيْدُن کو رفع کون دے رہا ہے؟ جاء اور عمران کو نصبی کون دے رہا ہے جاء تو زیدن معمول ہوا جاء کا عمران بھی معمول ہوا کس کا جاء کا تو یہ دو معمول ہوا زیدن اور عمران اور وہ کے ذریعے عاطف ہوا آگے بھی دو معمول ہیں ایک بکرن اور ایک خالدن تو دو معمولوں کا عاطف ہوا دو معمولوں پر دو معمولوں کا عاطف ہوا اور ایک حرف کے ذریعے کس کے ذریعے ہے ایک حرف واؤ کے ذریعے ہے آپ یہ جائز ہے یا جائز نہیں بھئی بھئی یہ جائز ہے یہ کیا ہے کیونکہ عامل ایک ہی ہے بخ زیدن اور عمرن میں یہ عامل الگ الگ ہیں ایک ہی ہیں تو حرف ہے اور حرف کمزور ہوتا ہے تو ایک کا تو وہ نائب بن سکتا ہے تو یہاں اس کو ایک کا نائب بننا پڑ رہا ہے اور ایک کا نائب وہ عامل زیدن میں بھی جائیں حمرن میں بھی تو عامل ایک ہی ہے تو یہ وہ بھی کس کا کتنوں کا نائب ہوا ایک کا یا دو کا ایک کا نائب ہوا اور ایک کا نائب ہی بن سکتا یا نہیں بن سکتا ایک کا نائب بنا اور آگے اس نے کیا کیا بکرون کو رفع دیا اور خالدن کو نصب دیا تو یہ دو معمولوں کا عاطف ہے ایسے دو معمولوں پر جن کا عامل ایک ہی ہے سورت سمجھ میں آگئے یہ بھی جائز لیکن اگر عامل دو الگ الگ ہوں والانا دو ایسے معمولوں کا عطف دو ایسے معمولوں پر ہو جن کے عامل کیا ہوں الگ الگ ہوں تو پھر یہ جائز نہیں کیونکہ حرف کیا ہے کمزور ہے وہ دو کا نائب نہیں بن سکتا مثلا میں نے کہا فِدْعَرِ زَيْدُن یا اس کی وہ مثال ہے تو اس صورت میں یہ جائز نہیں والانا کیا ہے جائز لیکن جمہور کہتے ہیں اگر مجرور مقدم ہو پھر جائز ہے اگر کیا ہو مجرور دو معمول آئیں گے یا نہیں حرف عطف کے بعد اگر پہلے والا مجرور ہے دوسری طرف بھی اسی طرح ہے پہلے والا مجرور ہے پھر دو عاملوں کا نائب حرف عطف بن سکتا ہے ذاکتے کے مطابق تو نہیں بننا چاہیے تھا کیونکہ حرف ہے کمزور وہ ایک کا نائب بن سکتا ہے دو کا نائب لیکن عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہو تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں اس طرح عطف اگرچہ دو عامل کیوں نہ ہوں کیوں نہ ہوں لیکن مجرور مقدم ہو تو وہ عطف کر دیا کرتے ہیں مسئل میں کہتا ہوں فِدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرُن ترقیب آتی ہے فِدَّارِ زَيْدٌ فِي جَرَا اَدْدَارِ تو داری کے اندر عامل کون ہوا فِي اور زَيْدٌ ہے مُبْتَدَائِ مُقَدَّم مُؤْخَر فِدَّارِ زَيْدٌ تو زَيْدٌ مُبْتَدَا کے اندر عامل کون افتداء کیا عامل ہے افتداء ہے افتداء تو دار کے اندر عامل ہے فِي اور زَيْدٌ کے اندر عامل افتداء تو عامل ایک ہوا یا الگ الگ ہوئے الگ الگ ہوئے آگے پڑھئے حرف عطف کے بعد ہے وَالْحُجْرَةِ عَمْرُن تو خجرہ کا عطف کس پر ہے دار پر کس پر عطف ہے دار پر اور عمرن مرفو ہے اس کا عطف کس پر ہے زَيْد پر تو دو معمولوں کا عطف ہوا کس پر دو معمولوں پر اور ان میں عامل الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں الگ الگ ہیں والانا اور مجرور مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے بھئی وَالْحُجْرَةِ عَمْرُن مجرور کیا ہے مقدم ہے سورت سمجھ میں آئی تو جمہور کہتے ہیں اس سورت میں یہ جائز ہے کیوں کیونکہ ذابطی کے مطابق تو نہیں آنا چاہیئے تھا لیکن عربوں سے ہم نے سنا ہے جب مجرور مقدم ہو تو وہ اس طرح کا عطف کر دیتے ہیں معلوم ہو جب مجرور مقدم ہو نہ ہو تو پھر اس طرح جائز نہیں ہے بھئی تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں وَبَالِغِن اس کا عطف کس پر سغیر ان پر اور سغیر ان میں عامل کون سارقہ مزاف مزاف کس میں عامل ہوتا ہے مزافون الہے میں تو اس میں عامل ہے سارقہ اور عیبن آگیا ہے یہ کیا ہے بھئی یہ خبر ہے اور خبر میں بھی عامل کون ہوتا ہے ابتداء جیسے مبتداء میں عامل ہے ابتداء خبر کے اندر بھی عامل ابتداء تو عیبن کا عطف عیبن پر ہوا اور بالغن کا عطف سغیر ان پر ہوا اور تو عامل دونوں کے الگ الگ سغیر ان میں عاطف سغیر ان میں عامل سارقہ اور عیبن میں عامل ابتداء اور تو دو معمولوں کا عطف ہوا ایسے دو معمولوں پر جن کے عامل کیا ہیں الگ الگ ہیں لیکن مجرور مقدم ہے بھئی مجرور کیا ہے وَبَالِغِن بھئی پہلا کیا ہے اور یہ جائز ہے یہ کیا ہے اس لئے بتلا رہے ہیں کہ یہ اگر اچھے دو معمولوں کا عطف دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر ہے لیکن مجرور مقدم ہے اس لئے جائز ہے اعت فنالا معمول ہے عاملین مختلفین یہ عطف ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر وَالْمَجْرُورُ مُقَدْمُن اور مجرور کیا ہے مقدم ہے لہٰذا جائز ہے فَلَوْسَرَقَعِن دَهُمَا یہ جو میں نے بھی مسئلہ بس سمجھایا تھا آپ کو اگر غلام نے دوروں کے پاس چوری کی اَعِنْدَ الْبَائِعْ وَالْمُشْتَرِ یہ ضمیر کا مرجع بتلایا بائع وَالْمُشْتَرِ دونوں کے پاس فِي صِغْرِهِ کس میں چوری کی دونوں کے پاس صِغر میں چوری کی ہے فِي صِغْرِهِ مَالْعَقْلِ صِغَرْ کے ساتھ ساتھ کیا تھی قلبی تھی کیونکہ وہ ضروری شرط ہے رَدْدَهُ تو یہ کیا کر سکتا ہے مشتری اس کو کیونکہ یہ وہی عیب ہے وَإِنْ حَدَثَ عِنْدَهُ فِي صِغْرِهِ وَعِنْدَ مُشْتَرِهِ فِي قِبَرِهِ لَا اور اگر پیدا ہو یہ عیب بھئی ظاہر سمجھ میں آیا بھئی کون سے آئے بھئی یہ عباب بول اور سرقاتین و مراد ہیں عالی سبیل البدر ضمیر ان کو راجے ہے یہ بھاگ جانا یہ پشاپ کرنا بستر میں یا چوری کس عیندہ ہو کس کے پاس بھائے کے بھائی یا صرف چوری کو ضمیر راجے کر لیں مسئلہ پھر بھی اسی طرح رہے گا اور اگر یہ چوری پیدا ہوئی عیندہ ہو بھائے کے پاس فِي صِغْرِهِ کس میں اس کے بچپن میں غلام کے وَعِنْدہ مُشْتَرِهِ فِي قِبَرِهِ اور مُشْتَرِهِ کے پاس اس کے قِبَر بڑے ہونے کی حالت میں لا آباپس کیونکہ آبی عیبے آخر ہے بھائی عیبے اس لئے کہ بھاگ جانا بچپن میں ہے وہ کھیل کود سے دلچسپی کی وجہ سے ہے اور بڑا ہو کر بھاگتا ہے یہ بھی خوب سے باطن کی وجہ سے ہے سمجھ میں آیا اسی طرح پیشاپ کرنا بچپن میں یہ مسانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا چھوٹا ہے مسانہ کمزور ہے لیکن بڑا ہو کر پھر اس طرح کرتا ہے تو یہ بیماری کے علامت ہے کس چیز کی علامت ہے بیماری کی تو صغر کے اندر دونوں کے پاس صغر میں یہ عیب پایا گیا تو وہی عیب ایک کے پاس صغر میں پایا گیا دوسرے کے پاس خیبر میں پایا گیا تو پھر یہ عیب آخر ہے چلئیے باس منانا حَدَفُ الْمَرَا وَاللَّهُ عَلَمْ حَقِطَتِ الْقَلَامِ